جیسے کیاپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھیں پائپ انہوں نے لگایا ہے اور یہ جو انہوں نے ان کے گھانس کو بھی سواست پانی لگ رہا ہے ابھی ہو گئے ہمارے لنس کا ٹائم اور جو بریانی بابی جان بنا کے لائم پی انجوائے کرتی بھی جا رہی ہوں انہوں نے دہی پڑھے لینے کے لیے بابی جان سے ابھی جو انہوں نے سب آم انجوائے کر اور چاہیے ہیں ہماری انتظار کرتی شام تکانہ بنانے کی کیا بھی اثر کی ازان ہونے والی ہے کپڑے بدلی کروائے ہیں کہ اس وقت جو انہوں نے وہاں پہ کپڑے بدلی نہیں کروائے تھے تو جو ہے نا کیمرہ انشاءاللہ پھر کبھی گھوماؤں گی اور اپنے بہن بھائیوں کو دکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیو کاملی کیسے ہیں آپ سب امیل کرتے ہیں آپ سب پھر آپ کیسے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے لئے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اور ہستے مسکراتے رہیں یہ تو اسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کامی لوگ شروع ابھی جو نا مرگی میرا پاس آ رہی تھی تو اس لئے مجھے خوف آ گیا کیونکہ مرگی یہاں پہ چھاؤں پہ ماشاءاللہ بیٹھی تو وہ ادھر یہ آ رہی تھی بھاڑ کے اس نے سمجھے شاید میرے لئے کچھ لے آئی ہے شاید تو اب جو نا ہم تیار ہو گئے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں یہ ہم آپ کو وہیں چل کے بتائیں گے فیلہ سب جو نا رکشے میں بیٹھ رہے ہیں تو جو نا ابھی میں بھی چل کے بیٹھتی ہوں بھابی جان باجی لوگ سب بھابی جانا روانہ ہوتے ہیں خیر کے ساتھ تو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے راستے میں تھوڑا سا سفر ہے تھوڑے سا سفر میں نزدیک ہی جارے ہیں زیادہ دولی جارے ہیں کیوں جا رہے ہیں یہ وہیں چل کے آپ کو بتائیں گے ابھی تک کوئی بیٹھا نہیں ہے سب اپنے پیاری میں لگے میں لگے یہ دونوں بیٹھ گئی ہیں سہیلیاں اس نے سکاف پہن لیا ہے بچے شور کر رہے ہیں سارے کے سارے بھابی اور میں نے برخہ پہن لیا ہے سائم اور یہ سب بیٹھ گئے ہیں بس ہم نے بچیوں نے اور ہم نے بیٹھنا ہے آجو بھائی آیت کہاں جا رہی ہو تائبہ پانی پی رہی ہے تائبہ موڈ نہیں ہے ابھی بات کرنے کا مجھے لگتا ہے اس کا جیسے کہ آپ لوگوں کو پتایا تھا کہ ہم کیوں جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ آگئے ہیں سویمنگ پول پہ آپ لوگوں کو پتا ہے اتنی شدید گرمی ہے جس کا نام گرمی ہے میں نے آپ کو پہلے پتا ہے کہ حفظ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پہ نہ دیکھے تھندہ ہے تو ہم جو ہے پہ رکشے میں ادھر آگئے ہیں اپنا زیادہ دور بھی نہیں ہے بس ہمارے جو گاؤں کے فاس ہی ہے اور بڑی بھائی ہے بہت وہاں وہ مفت ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں ان کے کھیتوں کو پانی لگتا رہتا ہے اور جن کو نہانا تو لوگ آ جاتے ہیں تو اسی لیے ہم بھی ادھر ہی آ جاتے ہیں پہلے والے ویلوگ میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم ادھر ہی آئے تھے تو آج بھی ہم ادھر آ گئے ہیں کیونکہ ایک لائٹ چلی جاتی ہے پھر گھرمی ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم نے کہا یہیں پہ جا کے اپنا ٹائم پاس کر کے آج ہیں تو یہاں پہ جانا ہانے کی جگہ بھی بہت ہی اچھی ہے ماشاءاللہ اور جانا تھنڈک بھی ہے درخت بھی بہت سار ہیں اور انہوں نے پھر چار پائی دیئے آیت سو گئی تھی راستے میں میں نے آیت کو سلا دیا باقی آپ لوگوں کو شور محسوس ہو رہا ہوگا کتنا زیادہ شور ہے تو بس آبی جانا سب اندر چلے گئے ہیں نہانے کے لیے افساس زین اب اسما سب لو ماشاءاللہ وہاں پہ تو ایک ہمارے گھر میں ایسا لگ جیسے ہوا ہے ہی نہیں آپ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ درخت کیسے لہرہ رہے ہیں ہوا محسوس ہو رہی کیونکہ پانی ہے نا ہر طرف سے تو اس لیے ٹھنڈا ہے کہ یہاں پہ وہاں پہ تو بالکل پتہ بھی نہیں چلتا ہے ہوا ہے یا نہیں ہے بہت زیادہ کرم لوگ ہوتی ہے آیا جانا آتے ہی سو گئے اس کو ہوا لگی ہے ٹھنڈی تو اس لیے سو گئی ہے یہاں پہ اس کے کپڑوں کی تھیلی دودھ وغیرہ ساری چیزیں رکھی ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ جانا ماشاءاللہ ہوا لگی ہے نا تو پھر وہ یہ سو گئی ہے تائبہ بھی باہر بیٹھی اپنی اممہ کے ساتھ وہ بھی ابھی تک گئی نہیں ہے ابھی جانا سب امتر پانی ہے اور میں بھی جانا آ رہی تھی پانی ہے سائن سوڑ بھی لگ رہی ہے اور بھنڈا دھار پانی ہے بہت مزیدار پانی ہے سب انجوائے کر رہے ہیں ابھی جانا میں پانی میں دوبارہ سے جا رہی ہوں اپنے دھارہ پانی ہے مجھے یہ دیکھیں جانا پتا تھا جانا پتا تھا یہاں پہ ابھی سب انجوائے کر رہے ہیں لارڈو سسرا لوگ پیچھے تھے تو وہ بھی آ گئی ہیں دیکھیں سب کے سب ایک کٹے نا آ رہے ہیں تو آج جانا یہاں پہ کچھ بنانے کا پرگرام نہیں ہے کیونکہ گھر میں بھا بھی جانے جو بریانی بنائی تھی دوپہر کو تو وہ ڈبے جانا پہلے سے رکھے گھر پہ تو اس میں جانا پیک کر لی ہیں جیسے جیسے اپنے حساب سے دیں گی یہاں پہ تب کو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ساری تھیلیاں پیک کر لی تھی اور جانا یہ کیا ہے پتہ نہیں یہ تھیلی میں بھی کچھ ہے یہ اس کا مجھے پتہ نہیں یہ تو مجھے پتہ بریانی ہے اور جو ہے آم کی تھیلی بھی تھی وہ پتہ نہیں کہاں گئی ہے چیت رکشے میں ہی رکھی بھی ہوگی تو ابھی جانا انجوائے کر رہے ہیں اس کے بعد پھر جانا یہاں پہ پارٹی بھی چلے گی ہماری کھانے کی کیونکہ آج یہاں پہ نہیں بنایں گے پھر جانا ٹائم کم تھا آتے آتے ہمیں دو بج گئے تھے ڈھائی بج گئے تھے تو اس لیے بھائی جان نے ہمارے گھر کے کام سمٹ گئے تھے پھر بھائی جان نے بولا کہ آپ لوگ جا سکتے ہو اسی لیے آتے آتے ہمیں دیر ہو گئی ہے یہ دیکھیں پائپ انہوں نے لگایا ہے اور یہ جو انہیں گھانس کو بھی سواست پانی لگ رہا ہے یہ سارا پانی پھیل رہا ہے اور میں نے کچھ دن پہلے آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہاں پہ بلاغ بنا کے درختوں کو لیکن آج ہے نا اس سے بھی زیادہ بہتر اور اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ درخت یہ تو وہ ہی امی کے گھر وہ جو لگی ہوئی ہنجیر یہ وہ ایسی ہے اور دوسری نا میں آپ لوگوں کو یہ والے دکھاؤں یہ پتنی مسمی یا مالدے کچھ بھی ہیں تو یہ بہت بڑے بڑے لگ رہے ہیں بولوں کی طرح جیسے بول ہوتی ہے میں نے جوتے بھی نہیں پہنے ایسے ننگے پاؤں آئی ہوں کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا سارا گھانس تھا تو اچھا لگ رہا ہے نرم نرم اس پہ دیکھیں دھو وہ اتنے پتے نہیں ہیں جتنے یہ لگے میں یہ دیکھیں تو اس دن اتنے بڑے نہیں دیں آج دیکھیں پانی لگتا ہے نا کیسے شیشے کی طرح پانی جا رہا ہے اور جو ہے نا یہ دیکھیں کتنا صاف پانی ہے اور اس پہ جو نا وہ لگے میں مسمی یا مالٹے مسمی ہے میرے خیال میں کیونکہ مالٹو کی تو مسم نہیں ہے وہ سامنے لٹکتے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ چلو سائم آپ کیوں آئے ہو مسمی توڑنے تو نہیں آئے ہو سردی لگ رہی تھی نقصان نہیں کرتے سید پیارے بچے ہو کہہ رہے نقصان نہیں کرتے سید پھر چلو نا ناہا لو میں ڈونڈ رہی تھی عام کی تھیلی اور یری عام کی تھیلی پلیٹ گلاس اور بارٹی یہ بھی در رکھے ہیں لیکن اب میں تو اس کے اوپر نہیں چاڑ سکتی میرے تو کپڑے گیل ہیں بھرکہ گیل ہیں یہ وہ بھائی آئیں گے تو اس کو کھولیں گے اس کے بعد پھر اس تیلی کو اٹھائیں گے انشاءاللہ ابھی ہو گئے ہمارے لنس کا ٹائم اور جو بریانی بھابی جن بنا کے لائیں پھی سب کو جو ہے جن جن کی تھی سب کو دے دی ہے اور سائم یہاں پہ سائم اور آیا دو دو کا ایک ایک ڈیبا ہے اور یہ ہے مصطفیٰ کا اور میرا امیر ساتھ کھاو آیا دیدھر یہ لو شابہ یہ لو امیر ساتھ کھاو حفظہ اور زینب کا ہے چٹنی ہاتھ میں لے لیے چکن کو ایک سائیڈ پہ کر دیا اور چپ چپ کھا رہے سب یہاں پہ ماشاءاللہ سے سب جن کنارے پہ بیٹھ گئے آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا سارے کے سارے سارے وہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ آج ہم چادر نہیں لائے تھے تو بیٹھنے کی جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں سارے کنارے پہ بیٹھ گئے بڑا مزے سے کھا رہے ہیں کھانا سب کے ساوائی پہ یہ دیکھیں کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا بابی جان کر رہی ہیں دائی بڑے مکس سب نے اپنے اپنے دائی بڑے لے لیے تھے اور میں نے اٹھا یہ تیلی آم ٹھنڈے کر رہی ہوں میں ابھی مزید اس کو کھولیں گے ہم لوگ لیکن فیلحال جو رہا میں نے اس میں تھیلی ڈیپ ہوئی ہوئی ہے اور ساتھ میں ہم سا کہ ابو بھی میرے ساتھ یہ ہیں انہوں نے پکڑی ہوئی ہے آجی 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 اٹھ کے آگئی ہے آجی 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 لادو سیسرا جو نے اپنی بیٹی کو وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کی لائی ہے سب انجوائے کریں ماشاءاللہ سب آیام پہ جب تک ہمارے ہام ٹھنڈے ہو جائیں گے تب تک ہم اپنے دئی بڑے جا کے انجوائے کریں آپ کو بھی دوں مجھے تو آم تا دے در مجھے در میرے اپوک دے دے سارے آپ آجی پوری تھیلی پوری تھیلی آج دے دیں چلیں پوری تھیلی دے دیتے ہوں انجوائے کرتی بھی جا رہی ہم نے دئی پڑے لینے کے لئے بابی جان سے آگئی ہوں میں یہاں تک بابی جان کے پاس میں نے نا ہفسہ کے بابا سے آم لے لیا میں نے کہا دئی پڑے کھانے سے پہلے میں چھوٹا سا آم لے لوں کھنڈے ٹھال دل بہار دیکھ کے در آجو مسائم جیسے وہ دل لے نہیں آتے ہیں پیسے آگیا ہے آم لینے کے لئے آجو چلانگ نہیں لگو ہائی در آو اور پہلے میں یہ کھا لے کے لئے آپ سے ہمیں بھائی پڑے بھائی جانے سب سے دیتے ہیں اور میں ہمیں بھائی پڑے در میں کے آگئے ہیں ہفسر سائم اور میری چمچ بھی ہے آج ساتھ میں ہمیں یہیں پہ بھائی پڑے کھا جانے ہیں یہاں پر جانا ساری فیملی گھول گتارہ بنا لیا ہے اور جانا ابھی ہمارا کیمریمن بھائی ان لوگوں کو آم پھیکے گا اور یہ سب لوگ جانا پکڑے گے اور میں جانا بھی بہر آ چکی ہوں یہ دیکھیں آشاللہ دیکھیں سب کتنے اچھے لگ رہے ہیں جیسے گھول گتارہ جو کیمرے کے سامنے نہیں آتی بہت ساری فیملی آئی ہیں تو وہ جانا ادھر ٹھہرہی ہیں اور جو ہماری کیمرے میں آتی ہے وہ جانا سب ہیدھر وہ دیکھیں سارے ایک ایک آم پھیک رہے ہیں وہ دیکھیں کس نے پکڑا ہے مجھے لگتا ہے کسی نے نہیں پکڑا دوسرا آم بھی کیمریمن بھائی نے پھیک لیا ہے وہ بھی کسی نے نہیں پکڑا وہ دیکھیں خالہ کے پیچھے آم ہے اور خالہ کو پتہ نہیں چل رہا نہیں ملا مجھے لگتا ہے امی جی امی جی ہے آپ کو آم نہیں ملا امی وہ دیکھیں سامنے لے رہی امی کو بھی آم نہیں ملا آپ دوسرا آم پھیک رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس کو ملتا ہے ابھی جانا سب آم انجوائے کر اور چاہیے ہیں کھا پی کے سر پہ میں نیچے گئی ہوں اوپر سکھمکہ مارے میں بھلوک منا کے میں جیسے نیچے بھیج ہوں چھے کے چھے آم ملے یہ سچ بات ہے چھے آم ملے بابی جان کو لادو سسٹر کو آپ کو چار ملے مجھے ایک بھی نہیں ملا مجھے چھے ملے مجھے ایک بھی نہیں ملا میرے ہاتھ میں ایک بھی نہیں آیا اچھا سائم با اور مامی سب جوہر انجوائے کر اور ٹھنڈے بھی ہو گیا اس پانی میں ٹھنڈے ہو گیا مامی بھی ایسا پرورا ماشاءاللہ سویمنگ پول برہ ہوا ہے ہمارا ابھی ہم لوگ ہو چکے روانہ سب جوہنا رکشے میں آ گئے ہیں بابی جان نیچے بیٹھ گئے ہیں ویسے برخے گیلے ہیں رکشے میں سارا پانی پانی ہے تو وہ بیٹھ گئے نیچے کیونکہ کچھ جگہ ہے کچھ رہستا تو پھر جم بغیرہ لگتا ہے تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا ہڈا ہے جہاں پہ زورت کی ہر چیز جوہنا ملتی ہے ابھی ہم وہاں سے گزر رہے ہیں کیونکہ راستہ تو ایسا دوسرا بھی ہے وہ ہے کچھا تو اس لئے ہم جوہنا روڈ پہ سے جا رہے ہیں پہنچنے ہی والے ہیں خر پہنچ چکے ہیں اور اممہ نے یہاں پہ سبزی بنائی لیے اممہ ہماری انتظار کرتی شام بکھانہ بنانے کی کیونکہ بھی اثر کی ازان ہونے والی ہے اممہ کیا سبزی بنائی ہے اربی اچھا دھوکے اور رکھتی لیے اچھا دھوکے رکھتی لیے دھوک میں ابھی اس کو دھوک لگ جائے گی پھر بابی جنجل سے بنا لیں گے اور ہمارا رکشہ جار ہمیں چھوڑ گئی اور اربی جنجل وہاں پہ رکھتی لیے دھوکے یہ اری اربی اممہ نے گول گول بنا کے جانا کٹ کے اور دھوکے رکھتی ہے یہ اس کو دھوک لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے بڑی باجی کے چلے میں بھی دھوک رہا ہے تو یہ بھی اربی ہی بنا رہی ہے یہ ہمارا اممہ ہیں ان لوگوں کی آپ کی ہے اربی اممی کی اچھا دونوں ٹوکریوں میں الگ الگ دھوکے پتلی پتلی رکھیے نا تاکہ دھوک اچھا اچھا آپ نے کٹ رہی ہے آپ کیوں نہیں آئی تھی اچھا بلڈ پریشر لوگ ہوگا اچھا اچھا تو دھوک میں پھر کام بھی تو کر رہی ہے آ جاتی انجوائے کر لیتی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا وہاں پہ بہت مزہ آیا ہے آج مو سوج رہا ہے آپ کا یہ اس سائیڈ سے ہاں ہر پہنچ کے جو ہے جل جیسے بچوں کو کپڑے بدلی کروائے ہیں اس وقت جو ہے وہاں پہ کپڑے بدلی نہیں کروائے تھے گھر جیسے پہنچے بچوں کو کپڑے بدلی کروائے اور بچوں ابھی کھیل رہے ہیں تو ایسا پانی جو ہے یہ سست سست والا ہوتا ہے سستی ہو رہی تھی پھر چائے بنائی میں نے جل سے چائے پی لیے ابھی آ چکی ہوں گھر تو گھر میں جو ہے میں نے صبح کو یہ ڈالی تھی مٹی اس میں ڈالا تھا میں نے پانی تو وہ جو ہے ابھی اس پہ جو ہے میں نے لیپائی نہیں کی کیونکہ وہ جو ہے نا مٹی اب دوسری جو نا ختم ہو چکی تھی تو اس لیے جب گھرہ بنائیں گے مٹی والا تو پھر اس پہ لگائیں گے فیلال اس کی امہ کہہ رہی ہیں اس کو ڈنڈا لو اس سے کٹائی کر لو کٹائی جیسے کٹتے ہیں نا اس سے کٹ کے پھر جو ہے نا اس پہ دوبارہ سے پانی ڈالو اگر پانی ڈال کے ہاتھ بھی مار لوگی نا تو یہ پکی ہو جائے گی تو میں نے کہا چلے بردست بنایا ہے یہ والا چولہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے اور انشاءاللہ دیکھیں ابھی جو ہے نا تھوڑا تھوڑا گیلہ ہے اور تندور بھی جو ہے نا جو میں چار ہی تھی تندور مجھے یہ والا چاہیے تو یہ بھی میں نے بنوا لیا ہے اس پہ جو ہے نا میں ارام سے سالن بنا کے اس کے بعد میں روٹی بھی بنا سکتی ہوں اس پہ یہ والا سٹینڈ لے کے اس پہ رکھ کے سالن بنا کے پھر اس پہ روٹی بھی لگا سکتی آرام سے اور اس کا دعاں وہاں سے نکلے گا تو یہ امی کو بھی بہت زیادہ پساند آیا ہے نا بس مٹی ختم ہو گئے ورنہ میراج کام یہ سارا فائنل ہو جاتا تو پھر میں کھانا ادھر ہی بناتی تو امی نے پھر جو آربیاں کی سبزی مگوائی ہے تو وہ ساری کی ساری ایک کٹھی مگوائی تھی جو پھر جو ہے نا وہیں پہ سالن بھابی جن بنا رہی ہیں اور میں جاتی ہوں پھر پچار پائیاں وغیرہ نکالتے ہیں اپنی دھر ڈالوں گی اپنی بھی دھر لے آتی ہوں اپنی دھر ڈالوں گے اور امی لوگوں کے ادھر ان کے ساتھ پہلے کام کروالوں پھر اپنے گھر کا آ کے سمیٹ لوں گی بچے بھی وہیں ہیں نا تو اس لیے میرے بہن بھائی کہہ رہے تھے کیمرہ گھوماؤ تو امی کے گھر سے کتنا دور امی کے گھر سے اتنا دور نہیں ہوں نزدیک ہوں زیادہ دور نہیں ہوں تو جو ہے نا کیمرہ انشاءاللہ پھر کبھی گھوماؤں گی اور اپنے بہن بھائیوں کو دکھاؤں گی کیونکہ ابھی شام ہو گئی کام کا ٹائم ہے تو جلد سے کھانا بنواتے ہیں اور چار پائیاں وغیرہ نکالتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس ویڈیو کا یہیں پہ کرتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند دی ہوگی اگر پسند دیتا ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ دیکھو یہ تیار ہو کے آگی مہت نے اس کو تیار کیا